السلام علیکم میں ہوں محمد عبداللہ اور آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل بیسٹ جوبز تو آج ہم جس جوب کے بارے میں بات کرنے جا رہے ہیں وہ جوبز بہت ہی زبردست قسم کی جوبز ہیں میٹرک پاس والے دوستوں کے لئے خوش خبری ہے کہ وہ انس جوب میں اپلائی کر سکتے ہیں گورنمنٹ آف پاکستان کی طرف سے FWO فورینٹیر ورکس ارگنائزیشن میں نئی جوبز اناؤنس ہوئی ہیں اور یہ جوبز بہت زبردست ہیں ان میں بہت زیادہ سیلوری پیک کی جائے اور بہت ہی زیادہ سہولیات ہیں اور میٹرک پاس والوں کے لئے تو یہ ایک لا جواب قسم کی آفر ہے کہ وہ اپلائی کر لیں کیونکہ بے شمار اسامیہ ہیں اور دوسری مزے کی بات یہ ہے کہ یہ جوبز پورے پاکستان میں اناؤنس کی گئی ہیں پورے پاکستان سے لوگ اس جوب میں اپلائی کر سکتے ہیں اس کے لئے نہ تو زیادہ کوالفکیشن چاہیے نہ زیادہ ایکسپیرینس وغیرہ چاہیے اور سیلوری پیکیج اچھا ہے تو اس جوب کی تمام تفصیلات میں آپ کو بتاؤں گا اس ویڈیو کے اندر اور یہ بھی بتاؤں گا کہ اس میں اپلائی کیسے کرنا ہے تو جن دوستوں کو اپلائی کرنے کا طریقہ نہیں پتا وہ اس ویڈیو کو شروع سے لے کر انڈ تک دیکھیں تاکہ انہیں فورینٹیئر ورک اورگنائزیشن جوب جو اناؤنس ہوئی ہیں ان میں اپلائی کرنے کا طریقہ پتا چل سکے اس کے علاوہ دوستوں ہمیشہ کی طرح آپ تمام دوستوں سے ریکویسٹ ہے جو دوست اے باب ہمارے یوٹیوب چینل پر نئے ہیں وہ یہاں سے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور یہاں سے بیل کا بٹن دبا کے نئی آنے والی جوب کی معلومات وقت پر پائیں تاکہ انہیں ہر نئی آنے والی جوب کی معلومات وقت پر مل سکے تو دوستوں جلدی سے ویڈیو کو لائک کر دیں تاکہ ہم اپنی ویڈیو کی جانب بڑھیں سب سے پہلے آپ نے اپنے موبائل کمپیوٹر یا لیپ ٹوپ سے گوگل یا کروم کو اوپن کر لینا ہے اور وہاں آپ نے لکھنا ہے پی اے کے پاک جے او بی جوب اے ایل ای آر ٹی ایس پاک جوب الارٹس سپیلنگز کا خاص کیا رکھنا ہے جیسے یہ میں نے سپیلنگز لکھے ہیں بالکل اسی طرح آپ نے یہ سپیلنگز لکھنے ہیں تو یہ آپ دیکھیں گے کہ یہ نمبر ون پر ایک ویب سائٹ آئے گی پاک جوب الارٹس لیٹسٹ گورنمنٹ اینڈ پرائیوٹ جوبز ان پاکستان 2020 کے نام سے اس پہ آپ نے کلک کرنا ہے جیسے ہی آپ اس پہ کلک کریں گے تو یہ آپ کے سامنے اوپن ہو جائے گی تو جوبز ان پاکستان پاکستان جوب سائٹ کے نام سے یہ ویب سائٹ یہ دیکھیں آپ کے سامنے اوپن ہوگا اس کا لوگو اور اس میں ڈیلی بیس پہ نئی جوبز اناؤنس کی جاتی ہیں جیسے کے نظر آ رہا ہے کہ یہ صرف اور صرف جوبز کی ویب سائٹ ہے ریسنٹ جوبز اس کے علاوہ گورنمنٹ جوبز سے آپ بہت ساری جوبز دیکھ سکتے ہیں جو نئی اناؤنس ہوئی ہیں گورنمنٹ اوف پاکستان کی طرف سے پرائیوٹ جوبز بھی بینک وغیرہ میں بھی آئی ہوئی ہیں آن لائن ارننگ کی ویب سائٹ وغیرہ بھی اسی ویب سائٹ پہ بتائی گئی ہے تو بات کر رہے تھے ہم FWO جوبز فورنٹیئر ورکس ارگنائزیشن جوبز آرن جوبز فورسی جوبز ان پاکستان یہ بھی مطلب ایک آرمی کی طرح یہ ہے اس کا بھی ادارہ بس ادارے کا جونسا نام ہے وہ ڈیفرینٹ ہے تو نیچے چلتے ہیں ہم اب تو دیکھیں دوستو اس میں میل اور فی میل دونوں اپلائی کر سکتے ہیں میٹرک پاس والے تو اس میں اپلائی کر ہی سکتے ہیں تو گیارہ جنوری کو یہ جو پبلش کی گئی ہے لاسٹ ڈیٹ اس کی سترہ جنوری ہے زیادہ ٹائم نہیں ہے آپ کے پاس آپ جلدی سے اس میں اپلائی کر لیں میرے ساتھ ساتھ ریڈ آؤٹ بھی کرتے جائیں ڈیپارٹمنٹ نیم ہے FWO فرنٹیئر ورکس ارگنائزیشن ملٹی پل ویکنسیز ہیں ٹائپس اوف جوبز ہے فول ٹائم کوالیفکیشن اس کے لئے چاہیے پرائیمری میڈیم میٹرک اور انٹرمیڈیئر مطلب کہ پرائیمری سے لے کر انٹرمیڈیئر تک اس کے لئے کوالیفکیشن چاہیے پوسٹ نیم بھی بہت زبردست قسم کی پوسٹ ہے جس طرح کی آپ کی کوالیفکیشن ہوگی اسی طرح کی جوب کے لئے آپ اپلائی کر سکیں اوفیس سیکٹری ڈیپٹی ہیڈ آف ڈاکومنٹ کنٹرولر ڈاکومنٹ کنٹرولر ڈاکومنٹ کنٹرولر ڈاکومنٹ کنٹرولر یہ دیکھ لیں میرے ساتھ ساتھ اس کو ریڈ آؤٹ کرتے رہیں لائبریٹری لائبریٹری ٹیکنیشن اسسسٹنٹ سینئر کنسٹرکشن مینیجر سائٹ انجینئر مطلب کہ انجینئرنگ کی جوبز بھی اس میں ہیں پلمبر پلانٹ لارڈر الیکٹریشن کی ہر طرح کی اس میں ویلڈر کی بھی جوبز ہیں جو بھی دوست اپلائی کرنا چاہتا ہو وہ اس میں اپلائی کرے نئی جوبز ہیں بہت زوردست قسم کی پلمبر کوک ویٹر آفیس بوائے تندورچی سویٹ سویپ سٹریٹ سویپر کہنے کا مطلب ہے کہ اس میں ہر طرح کی پوزیشن میں جوب آئیں گے کیونکہ ملٹیپل ویکنسیز ہیں اور ان میں آگے کتنی کتنی ویکنسیز ہیں وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں اور آپ نے اپلائی کیسے کرنا ہے اپلیکیشن فارم وغیرہ کبھی میں آپ کو بتاؤں گا آپ ویڈیو کو کٹ مت کیجئے گا پوری دیکھئے گا تو انہوں نے کہا کہ انٹرسٹیڈ کیننڈیٹ جو اس میں اپلائی کرنا چاہتے ہیں وہ ایف ڈیو جو پورٹل لنک سے بیلوو لنک سے وہ اپلیکیشن فارم لے لیں اس کا افیشل اپلیکیشن فارم آپ کو لینا پڑے گا اون لائن اپلائی ہوگا اس کا انٹرویو بھی ہوگا لیٹ اور انکمپلیٹ جو آپ کی اپلیکیشن فارمز ہوں گے وہ ایکسیپٹیبل نہیں ہوں گے گورنمنٹ ایمپلوئے جو ان سے ہیں وہ بھی اپلائی کر سکتے ہیں پروپر چینل کے تھو یہ اپلائی اون لائن جہاں پہ لکھا ہے یہاں سے اون لائن اپلائی ہوگا ہے ایڈورٹائزمنٹ دیکھنے کے بعد ہم اس میں جاتے ہیں اپلائی کیسے کرنا ہے تو اچھی خاصی بڑی اس کی ایڈورٹائزمنٹ ہے اس میں پہلے دیا ہوا ہے جوب ٹائٹل کہ جوب کا نام کیا ہے اس میں ویکنسیز کتنی ہے اور آگے اس کے لئے کوالفکیشن کتنی چاہیے اور ایکسپیرینس یہ تین بوکس میں یہ تمام تفصیلات بتائی ہیں اسی طرح نیچے ہر جوب کی تفصیل بتائی گئی ہے میٹرک پرائمری میڈل تمام لوگ اس جوب میں اپلائی کر سکتے ہیں اور اپلائی کرنے کے بعد آپ نے جونسا اپنا اپلیکیشن فارم وغیرہ ہے وہ یہ نیچے اڈریس دیا گیا ہے اڈریس دریکٹر ایچ آر فائف زیرو نائن کشمیر روڈ آر اے بزار راول پنڈی راول پنڈی کے اندر آپ نے اس کو ٹی سی ایس کر دینا ہے ٹیلی فون نمبر بھی انہوں نے اپنا نیچے دیا ہوا ہے اگر آپ کو پھر بھی کسی چیز کی سمجھنا ہے تو آپ ادھر سے ان سے رابطہ کر سکتے ہیں اگر اون لائن اپلائی کرنے کا پتا نہ چلے تو کمنٹ میں مجھ سے لازمی پوچھ لیجئے گا میں آپ کو کمنٹ میں گائیڈ کر دوں گا اور اس ویب سائٹ کا لنک بھی میں ڈسکرپشن میں دے دوں گا تاکہ آپ کو وہاں سے اس ویب سائٹ پہ آنے میں آسانی ہو اور دوسرے نمبر پہ میں مجھ سے انسٹاگرام کی میری آئی ڈی ہے اب آؤٹ میں چینل کے وہاں پہ مجھ سے رابطہ کر لیجئے گا میں آپ کو مزید گائیڈ کر دوں گا تو اب ہم چلتے ہیں اپلائی آن لائن کی جانب تو اپلائی آن لائن پہ آپ نے کلک کر یہ دیکھیں یہ آپ کو اوپر نظر آ رہا ہوگا carriersfwo.com.pk یہ انہی کی ویب سائٹ ہے جو انہوں نے بتائی تھی لیکن ابھی یہ بہت زیادہ لوڈ لے رہی ہے جس کی جوبز کا بہت زیادہ زور ہے اس کی وجہ سے یہ لوڈ لے رہی ہے اور یہ اوپن نہیں ہو پا رہی یہ دیکھ رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ بھی فیل وقت اوپن نہیں ہو پا رہی ہم دوبارہ کوشش کر لیتے ہیں اگر نہیں اوپن ہوتی تو میں ویسے بھی آپ کو بتا دیتا ہوں جیسے ہی آپ اس پہ کلک کریں گے تو آپ کے سامنے ہوم پیج آ جائے گا اور آپ نے اس پیج کے اوپر جانے کے بعد وہاں پہ جوبز ہوگا آپ کو اوپر ہی نظر آ جائے گا کہ یہ جو جوبز آئی ہوئی ہیں ان کی ایڈورٹائزمنٹ بھی دیکھ لیجئے گا اور اپلائی ہیئر کا اون لائن کا بٹن ہوگا اپلائی اون لائن پہ کلک کریں گے سب سے پہلے آپ کو اس میں لوگن ہونا پڑے گا آپ اس میں لوگن ہو جائیے گا اور لوگن ہونے کے بعد آپ نے آگے آپ سے ایک فارم آ جائے گا اس کو اپنے فیل اپ کرنا ہوگا وہ فارم میں کیا ہوگا سب سے پہلے اوپر آپ کو اپنی پچر دینی ہوگی پچر دینے کے بعد نیچے آپ کا نام ہر چیز دیکھ جائے گی وہ میں فارم آپ کو دکھا دیتا ہوں یہ تو ابھی اپن نہیں ہوگی پتہ نہیں یہ کب تک اپن ہو تو میں آپ کو دوسری جانب جا کے فارم دکھا دیتا ہوں کہ کیسا فارم ہوگا تو چلتے ہم یہ اس چوب کی جانب اس میں فارم دیا گیا ہے ایک اپلیکیشن فارم کیسا ہوتا ہے یہ دیکھیں اسی طرح کا کچھ فارم ہوگا صرف اس میں یہ جو چیزیں آگے پیچھے انہوں نے دی ہوں گی ادھر فوٹو لگ جائے گی یہ نام لکھا ہوگا پرسنل انفرمیشن نیم فادر نیم ڈوب می سیل سیم ہوگا اور اس میں بھی آپ کو اپنی کوالیفکیشن وغیرہ کے بارے میں بتانا پڑے گا کوئی ایکسپیرینس ہے تو اس کا بتانا پڑے گا نیچے سگنیچر کر دینے آپ نے پرماننٹ اڈریس لکھنا ہے فون نمبر بھی لکھ دینا ہے اور سیٹی کا کوڈ بھی لکھنا ہے ہمارے سیٹی کا جس طرح پوسٹر اڈریس کا کوڈ ہوتا ہے ہر سیٹی کا مختلف ہوتا ہے تو وہ آپ نے لکھ دینا ہے اپنے تمام تر نمبر بھی لکھنے ہیں اور نیم پورا لکھنا ہے یہاں پہ آپ نے بالکل وہی انفرمیشن دینی ہے جو آپ کی اریجنل انفرمیشن آپ کے بے فارم پہ یا آئی ڈی کارڈ پہ ہے یہاں پہ رونگ انفرمیشن آپ نے بالکل نہیں دینی جیسے اپنا نک نیم بغیرہ لکھ لیا اگر آپ ایسا کریں گے تو آپ کا اپلیکیشن فارم ریجیکٹ ہو جائے گا تو مزید اس طرح کی جوپز دیکھنے کے لیے آپ ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل کا بٹن دبائیں تاکہ نئی جوپز کی معلومات آپ کو وقت پر مل سکیں اس کے علاوہ پھر بھی کسی کو کچھ سمجھ نہیں آئی تو وہ کومنٹ میں مجھ سے لازمی پوچھیں میں اس کو گائٹ کر دوں گا ملتے ہیں پھر نیکس ٹائم ایک نئی ویڈیو کے ساتھ اس وقت تک کے لیے اپنا خیال رکھے گا اور ویڈیو کو لازمی لائک کر دیجئے گا اللہ حافظ